ڈلی کے قانون کے سیکشن ٹوئنٹی ون یعنی کیس میں بدلاف کیا گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ڈلی میں سرکار کا مطلب اپر راج پال ہے لیفٹین گورنر وہیں سیکشن چوالیس میں بھی بڑا بدلاف ہے کہ ڈلی سرکار یا ویدھان سبا دوارہ لیے گئے کسی بھی فیصلے کے کریانوین کے پہلے اپر راج پال یعنی لیفٹین گورنر کی رائے لینا ضروری ہو جائے گا اس کے علاوہ سیکشن ٹوئنٹی فور چوبیس کا دائرہ اور بڑایا گیا ہے جس میں اگر اپر راج پال چاہیں تو ویدھان سبا سے پارت قانون کو منظوری دینے سے منع کر سکتے ہیں یعنی ایک اے ورسز اس لڑائی میں انیل بیجل کا پلڑا بھاڑی ہے اور ارون کیجریوال کا پلڑا کافی سکڑ گیا ہے دوہزار پندرہ میں ڈلی کی جنتہ نے کیجریوال کو سراغوں پر بٹھایا تب ڈلی میں کانگریس زیرو ہو گئی اور بی جے پی کوڑی کی تین لیکن اس جیت کے بعد ڈلی کے بگ بوس کے لیے ان کی لڑائی بڑھتی چلی گئی دوہزار سولہ میں ڈلی کے اپر راج پال نے کیجریوال کے بنائے ڈی آئی آر سی چیئرمن کرشنا سینی کی نیوکتی رد کر دی تھی اس کے بعد ڈلی میٹرو کا کرایا بڑھانے کو لے کر بھی کیندر سے کیجریوال کا ویواد ہوا کیونکہ کیجریوال کرایا بڑھانے کے پکش میں نہیں تھے گیس چیچر کی نوکری پکا کرنے پر بھی اپر راج پال سے کیجریوال کی تناتنی بڑھی کیجریوال نے آروب لگایا کہ شکشکوں سے جڑی فائل دبا دی گئی ہے ڈلی میں سیلنگ بیواد میں بھی کیجریوال اور الڈی آمنے سامنے آ گئے جب کورونا ہوا تو کیجریوال نے کہا ڈلی کے اسپتالوں میں پہلے ڈلی کے لوگوں کا علاج ہوگا تو الڈی نے اس فیصلے کو بدل دیا کہ ڈلی میں سب کا علاج ہوگا ڈلی سرکار نے جب پورو سینک رامکشن گریوال کے پریوار کو ایک کروڑ روپے محافظے کا اعلان کیا تو الڈی نے وہ فائل لوٹا دی حالات اس قدر بگڑے کہ آئی ایس ادھکاریوں کی نیوکتی کو لے کر 2018 کی گرمیوں میں مکہ منتری کیجریوال نے اپنے کیابنیٹ کے پرمک منتریوں کے ساتھ اپرا جھپال کے گھر پر ہی دھر نہ دے دیا اور اب دلی سرکار کی حیثیت سمیٹنے والے بھی دھیر کے کلاب گیجریوال آکرامک مدرہ میں ہیں